اپنے پیسے کو بڑے سوچ سمجھ کے لیگل گروئنگ ایریاز کے اندر انویسٹ کریں تو آپ کا پیسہ گرو کرے گا آپ کے جو احساسیں ہیں ان کی جو سٹن مینٹننس ہے وہ ہونے ہی چاہیے ہر وقت آپ کے جو ایسٹس ہیں اپ گریڈ رہنے چاہیے احساسوں کو مناسب طریقے سے استعمال کریں تاکہ ان کی ویلیو بڑے جو بھی ٹیکسیشن ہو جو بھی ریکوائرمنٹ ہو اپنے احساسوں کے اوپر وہ ادا کریں جو بھی پبندیاں ان کو ایکسیپٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرابرین ٹی وی ریل اسٹیٹ ایسٹ مینجمنٹ جو ہے بہت ہی پروفیشنل پروفیشنلائز کام ہے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں چار طرح سے لوگ پیسہ کماتے ہیں نمبر ون اپنا ٹائم بیش کے نوکری پیشہ لوگ پیسہ کماتے ہیں نمبر دو سیلف امپلائیڈ اپنی سکلز اور سرویسز بیش کے پیسہ کماتے ہیں نمبر ٹری بزنس سے لوگ پیسہ کماتے ہیں بزنس پیان ہوتے ہیں اس میں پانچ لوگوں سے لے کے بڑے سو سو ہزار ہزار امپلائیز تک بزنس ہیں ہر ایک اپنا ایک بزنس موڈل ہے اس کے تحرے لوگ پیسہ کماتے ہیں اور چوتھے نمبر پہ پیسہ لوگ کماتے ہیں وہ انویسٹمنٹ سے پیسہ کماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا پریسٹیجیس آپ یوں کہہ لیجئے بڑا سپیشلائز یا بڑا خاص جو ہے نا وہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے کہ ایز انویسٹمنٹ آپ کام کریں لیکن انویسٹمنٹ میں آپ کو اپنے ایسیس کو منیجمنٹ اس کی آپ کو آنی چاہیے خاص ہو پر انویسٹمنٹ میں ریل سیڈ کی بات کروں گا کیونکہ پاکستان میں سٹارکس جو ہے وہ جینورن سٹارکس ایکچینج نہیں ہیں پاکستان میں بزنسز نہیں ہیں بڑی لارش سکیل منیفیکٹرین کمپنیاں نہیں ہیں چند گینی شنی کمپنیاں ہیں اور اس سے کوئی لوگوں کو آج تک بہت پیسہ نہیں ملا بلکہ سٹارکس چینج پیسہ نلام کرنے کی جگہ ہے کہ جہاں پہ غریب آدمی اپنا پیسہ ان کو پیش کر دیتا ہے بڑی بڑی اے کے ڈی اور وہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو سٹارکس کے اندر ہیں خاص طور پر سیکھے نا عارف حبیب اور یہ والے تو یہ بڑے بڑے بگ گنز جو ہیں بہت پیسہ کماتی ہیں غریب آدمی لاز کرتا ہے لیکن ریل سٹیٹ میں غریب آدمی بنتا ہے غریب آدمی جو یہ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ انویسٹ کر کے اپنے احساسے کو ملٹی پلائی کرتے ہوئے بڑا انویسٹر بن سکتا ہے تو یہ بہت بڑا اٹریکٹیو ایریا ہے ریل سٹیٹ کے جہاں لوگ پیسہ انویسٹ کر کے زیادہ کما سکتے ہیں ریل سٹیٹ میں ایسٹ مینجمنٹ کیسے کرنا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں نمبر وان یہ ہے کہ جی پروپر فنینشل انویسٹمنٹ اپنے پیسے کو بڑے سوچ سمجھ کے لیگل گروئنگ ایریاز کے اندر انویسٹ کریں تو آپ کا پیسہ گرو کرے گا اگر آپ غیر ذمہداری سے بے دھیانی میں کسی کے کہنے پہ انویسٹ کر دیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کا پیسہ گرو کرے تو لہٰذا پروپر آپ کی فنینشل انویسٹمنٹ جو ہے وہ پروپر طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ کل کو وہ آپ کا اساسہ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو گرو کرے نمبر دو یہ ہے کہ جی منٹننس اور انڈ آرگنائزیشن آپ کے جو اساسے ہیں ان کی جو سٹن منٹننس ہے وہ ہونی چاہیے ہر وقت آپ کے جو ایسٹس ہیں اپ گریڈ رہنے چاہیے کیونکہ جتنے اپ گریڈ اساسے ہوتے ہیں لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں ان میں خاص اٹریکشن رہتی ہے ان میں لوگوں کی دلچسپی رہتی ہے ان میں لوگوں کو دلچسپی فیل ہوتی ہے تو لہٰذا وہ جو اساسے ہیں وہ آپ کے اس طرح سے اٹریکٹیو رہنے چاہیے نمبر دری ہے کہ جی اٹریکٹیو اساسوں کو مناسب طریقے سے استعمال کریں تاکہ ان کی ویلیو بڑھے دو چیزیں ہوں ایک تو ان کی ویلیو بھی بڑھنی چاہیے دوسرا ان کے اوپر ریگولر انکم بھی آنی چاہیے بیسک تھوڑی انکم ہو نسبتاً لیکن انکم آنی چاہیے تاکہ جب انکم انکم ارننگ ایسٹس ہوتے ہیں تو وہ بہت اٹریکٹیو رہتے ہیں لوگ اس میں زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور جن اساسوں کی کوئی ریگولر انکم نہیں آ رہی ہوتی وہ نسبتاً لوگ بعد میں پسند کرتے ہیں پہلے ان کو پسند کرتے ہیں جن میں کوئی ریگولر انکم آ رہی ہو نمبر چار یہ ہے کہ جو بھی ٹیکسیشن ہو جو بھی ریکوائرمنٹ ہو اپنے احساسوں کے اوپر وہ ادا کریں جو بھی پبندیاں ان کو ایکسپٹ کریں جو بھی لافت لینڈ ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور ان کو پے کریں سو دیٹ کہ آپ کے احساسیں کلیر رہیں ایکٹیو رہیں اور اس میں کوئی ابہام یا کوئی پیمنٹ ڈیو نہ رہے سو دیٹ کہ کسی قسم کی جو انا لیگل اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی جا سکے لہذا ان کو اپ ڈیٹ رکھیں وہ تمام چیزیں ادا کریں جو کہ سب لوگوں کو ادا کرنا ضروری ہے اور تاکہ آپ کسی بھی مشکل صورتیال سے بچ جائے نمبر پانچ یہ ہے کہ جی رینٹ ریگولیشن کرایا جو ہے وہ نہ صرف کرایا ملنا چاہیے بلکہ کرایا وقت کے ساتھ جو بھی ڈیو ہے یا یئرلی اس کے اندر جو اپریسیشن ہے یا رینٹ انکریز ہونے وہ بقاعدہ ہونا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ پراپٹی کی ویلیو تو وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے اب اگر کرایا نہیں بڑھ رہا تو وہ جو ہے نا ہیلڈی ایسٹ نہیں کنسیڈر ہوتا کچھ لوگوں میں دیکھا ہے جی مالیو تو بہت مانگ رہے ہیں کرایا کتنا آ رہا ہے بہت کام آ رہا ہے اب وہ چیز نا حالہ یہ نہیں کہ وہ اس کی اساسی کی ویلیو کام ہے تو اس لئے کرایا کام آ رہا ہے ویلیو زیادہ ہے لیکن رینٹ اچھا ٹینٹ نہیں تلاش کیا گیا یا اس کو اپگریڈ نہیں کیا گیا یہ کرنا ضروری ہے ایک بات یاد رہے کہ جتنا اساسی کی قیمت ہے اس کے اکارڈنگلی کرایا ملنا چاہیے اگر آپ لے رہے ہیں تو کل کو بیچیں گے تو وہ ہیپی لی بک جائے گا اور وہ ہیلدی اسٹ کنسیڈر ہوگا نمبر چھے یہ ہے کہ سپرویجن ویڈا ریلیٹڈ میٹرز جو بھی اور معاملات ہیں پروپٹی سے ریلیٹڈ اس کو آپ ہر وقت سپروائز کریں ہر وقت چیک انڈ بیلنس رکھیں تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی قدگن یا کوئی پرابلم یا کسی قسم کا کوئی معاملہ ہونا ہو وہ کلیر اساسے رہے ہیں یہ اسٹ مینجمنٹ کے لیے بہت بنیادی چیز ہے جیسے پیسہ لگانے کے لیے ضروری ہے نا کہ پیسہ وہاں لگائیں جہاں پیسہ لاؤسٹ نہ ہو اسی طرح یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو اساسہ ہے وہ اٹریکٹیو رہے ایکٹیو رہے لیگلی کلیر رہے اور ہر حوالے سے جو ہے نا وہ اس کی سپرویجن آپ کریں یہ ہے کہ جی پروپٹی سیل پروپٹی کو سیل کرنا سب سے بڑا کمال ہے اور اس وقت سیل کرنا کہ جب اس کی میکسیمم اپریشییشن لے لی جائے کیونکہ سم ٹائم نا کچھ ایریاز میکسیم اپریشییٹ ہوکے پھر واپس ڈکلائن کی طرف چلے جاتے ہیں اس ٹائمنگ کو سمجھنا کہ کب کس وقت انویسٹ کرنا ہے یہ سب سے بڑا کمال ہے اور پروپٹی سیل کے اندر جو لوگ انوال ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے وہ اسی وقت سیل کرتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروپٹی کو کے اندر انویسٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ سارا جو پہلو ہیں ایمپورٹنٹ پہلو ہے پروپٹی ایسیٹس منیجمنٹ کے لیے ان کو ضرور مندلز رکھیں اگر آپ اساسے رکھتے ہیں تو پروپٹی ایٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی